گلوئے بیل ایک اور روگ انیک گلوئے امرت کے سمان آئی روید میں مانا ہے اس کا نام گڑچی، مدھوپرنی، امریتہ، گلوچ، گلو بیل اس طرح کے نام اس کے انیک نام ہے اور اس کا جو پریوگ ہے آئی روید میں کافی دنوں سے اور کافی روگوں میں کیا جاتا ہے یہ اس گلوئے کے بارے میں پہلے لوگ کم جانتے تھے لیکن جب سے کورونا کال ہوا تب سے عام جنتہ نے گلوئے کو پینہ شروع کر دیا اور آئی سویو بھاگ نے بھی اس کے لیے پرمیسن دے دی اور بولا کہ کورونا سے جو امنیٹی ڈاؤن ہوتی ہے اس کے لیے امریتہ سب سے بیشت ہے لیکن کچھ گلتیاں ہوتی رہی ماترہ کی گلتی کس کو لینا چاہیے کس کو نہیں یہ ان کو نہیں بتایا گیا اور لوگ انہیں اندھا دھوند اس کا پریوگ شروع کر دیا اس سے کچھ سائیڈ فیکٹس ہوئے سائیڈ فیکٹ نہیں دروپیوگ ہوا یعنی کہ اس کی ماترہ جو ہے وہ اتی ماترہ میں لیا تو اس کا نقصان ہو گئی اگر آپ بھوجن بھی اتی ماترہ میں لیتے ہو تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گا اب ویسے امریتہ نام ویسے ہی نہیں ہے یہ امرت کے سمان مانا ہے یہ لیور ڈیچیز میں کام آتا ہے پیلیا کاملا ان سب میں یہ اچھی طریقے سے اپیوگ ہوتا ہے یہ دل کے روگوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے ہردے بکاروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور رکت بکار خون کی خرابی ہونا اور رکت وات اور آم وات اس میں بھی ان کا پریوگ کیا جاتا ہے شگر میں بھی اس کا پریوگ کیا جاتا ہے لیکن شگر اور لیور کے بیمار اس کو اتی ماترہ میں لیں گے تو لاب کی جگہ ہاں نہیں ہو سکتی ہے کسی کا بکار نہیں اتر رہا ہو وہ کسی بھی طریقے کا جیرن جوار ہو یا وسم جوار ہو اس میں گلوے کام آتی ہے یہ دور ریبل لیتا کے لیے بہت اپیوگی ہے اکش ہے اکش کا مطلب ہے ٹی بی ٹی بی میں بھی یہ کارگر ہے اور یہ رسائن کا کام کرتا ہے گلوے امرت کے سمان ہونے کی وجہ سے بواسیر پیلیا لیور کے بکار ڈائیوٹیج گٹھیا کشت روگوں میں ان میں سب میں لابرت ہے اور اس کا پریوگ کڑھا بنا کر کے یا اس کا رس نکال کر کے یا ستھ بنا کر کے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اب ماترہ پر تھوڑا سا دھیان دیا جائے تو اس کی ماترہ تیس گرام تیس ایمل کوات کی یعنی کھڑے کی تیس ایمل سے زیادہ نہ لیں تیس یا چالیس بس لوگوں نے اس کو کپ بھر کر کے یا گلاس بھر بھر کے پیا ہے اس لیے وہی نقصان دیا ہے اور اس کا سویرس دس ایمل سے زیادہ نہیں اور اس کا ستھ ایک گرام سے زیادہ نہیں پورے ایک دن میں زیادہ لوگ ہیں تو نقصان تو ہونا ہی ہے چاہے وہ امرت ہو چاہے جہر ہو ایک ماترہ کے اندر ہی پریوگ کیا جاتا ہے آپ بھوجن کریں یا بھوجن شریر کو بڑھانے کے لئے کریں یا پالنے کے لئے لیکن ایک ماترہ نشید ہوتی ہے ہر چیز کی ماترہ نشید ہے تو گلوئے اگر ماترہ کے اندر لیتے ہیں اس کا کوئی بھی دوس پرینام نہیں ہوتا نہ ہی کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا اس سے لابی لاب ہیں اگر ماترہ کے اندر لیا جائے دھنیواد آج اتنا ہی نمشکار